جی اسلام علیکم کیسے ہیں پیارے دوستو خریت سے ہیں کچھ دوست جی بار بار کافی وڈیوز کے نیچے کومنٹس کر رہے ہیں کہ احمد بھئی ساوے کا پھر سے شوک کروائیں لاسٹ ٹائم شاید آپ نے یہ میرے ہاتھ میں دیکھا تھا تو اس ٹائم یہ پرندہ گلو گل تھا چچا تھا اور بلکل کریز اس نے نہیں نہیں سٹارٹ کی تھی اس کا ایک بچہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اور اب آپ پرندہ چیک کریں ابھی ہنڈرڈ پرسنٹ کریز کمپلیٹ نہیں ہے اکثر دوست شوک کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی وڈیوز کے اندر کریز کے موسم میں اکثر کہتے ہیں کہ پرندہ بھی کچھا ہے تو اس کچھے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پرندہ بھی اپنی رونکوں میں نہیں ہیں تو یہ پرندہ اس آلت میں دیکھ لیں اور ابھی اس آلت میں دیکھ لیں کہ تب کیا لگ رہا تھا اور ابھی یہ پرندہ کیا لگ رہا ہے تو پرندے کی رونک ہوتی پروں سے ہے جس پرندے کے پر نہیں ہے نا وہ چاہے لاکھ رپے کا ہے وہ کا کھی نظر آئے گا اور پھر جو ناڑی ہوتے ہیں ان کی زبانیں کھول جاتی ہیں آہ جی یہ بیکار ہے جی یہ گند ہے جی کامی پرندوں کے نیچے الٹی سی تھی باتیں کرنے والی ہیں ناڑی عوام بھی بہت ہوتی ہے نا تو پرندے کی بریڈ کو اور بلیڈ لائن کو سمجھنا ایسی آلت میں کہ جب وہ پرندہ کرید ہوئے ہیں اور وہ اوپر اس کے پار اڑے ہوئے ہیں تو یہ اصل فنکاری ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پرندوں کو کتنا بریقی سے سمجھتے ہیں کتنی آپ کو سمجھا ہے کہ ایک پرندے کے پار نہیں ہے تو آپ کے دل سے اترہا ہے اور اسی پرندے کے پار آگئے ہیں تو آپ کے دل کے قریب ہے تو پھر یہ آپ کی نظر کشش والی ضرور ہے سمجھ والی نہیں ہے نہیں جی اسی کے بانجوں کے ساتھ اس کو چھوڑ رہے ہیں وہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اس کے بانجے ہیں یہ تو اس کا پتہ ہے جو پسات کالا کھڑا ہے یہ پتہ اسی ساوے کا ہے اور وہ اس کا بانجا ہے یہ جو ساوہ پھیر رہا ہے یہ ساوے کی بہن کا بچہ ہے اور دو اور بھی در پھر رہے ہیں تو ان میں سے پیچھے مارے پاس اور بریڈ بھی تیار ہو رہی ہے اب اسی ساوے کے بھائی کا آپ کو شوق کرواتا ہوں یہ ادھر بڑا پھر رہا ہے کانا وہ کالا بہن ہے سارا یہ ہو گیا کانا یہ سوہب بھائی کے پاس جب ادلکہ زندہ تھا تو میں نے ایک چوچا اور ایک چوچی دیئے تھے سوہب بھائی کو پرندہ کچھا ہے بالکل یہ دم میں نے ہاتھ لگایا تو پھڑکے گا یہ جناب پرندہ تھا سوہب بھائی کے پاس چوچے بیجے تھے اور یہ نوک ٹوٹی کا بچہ ہے جو بڑے ادلکے کے ساتھ آپ نے یہاں پر ہمارے تب سیکشن نہیں بنے ہوئے تھے ایک نوک ٹوٹی مادی تھی بڑی چٹے پلوں والی یہ اس مادی کا بچہ ہے بظاہر اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں لیکن ایک آنکھ میں اس کی نظر کام ہے بہت ہیوی قسم کا پا رہا ہے بڑا شاندار اور لگ جا لگ جا لگ جا لگ جا لگ جا پتٹ اٹھے ساوے کے ساتھ لگنا سٹارٹ ہو گئے تھے تو یہ جی ساوے کا بھائی ہے اصل میں ان ادلکوں کے اندر دو پا رہے ہیں ایک مشکوں کا ایک ساوہوں کے رنگ کے ساتھ سے اور یہ بسیکلی ان کو بند کر رہی ہے تو دوستو ڈیٹیل پھر کسی دن ڈسکاس کریں گے ابھی میں نے ساوہ ادھر چھوڑ دیا ہے تو یہ سارے اس کے دعوے میں ساوے کے ساتھ بڑے پتھے ہیں جو ہے وہ مسئیہ کر رہے ہیں دعوے تو کر رہے لیکن یہ نہ ہو کہ ساوے کی وجہ سے ساروں کی لڑائی اپس موجھے میں آپ کو ایک دعوے اس کے بندر دکھا دوں نلیاں پتہ نہیں دکھائیں دکھائیں یہ نلیاں نلیاں دیکھیں گی اور یہ ساوہ غصے میں پیچھے سے موجھے پاڑ جائے اس پرندے کے آپ کو دکھاتے ہیں بندر اور پھر اس کے بعد ہم ویڈیو کلوز کریں گے تھوڑا سا دور سے بنائیں گے یہ شیپ میں کافی ہے تک بڑے ادھلکے کے قریب یہ ہے اب یہ کریز میں ہے میں مرگ سامنے رکھوں گا تاکہ یہ کھڑا ہو سیدھا ادھلکوں کا یہ کمال ہے کہ بس کس ان کی اینڈ ہے ٹھیک ہے دوستو ساوے کا شوق بھی آپ کو کرا دیا ہے کلوزنگ کا ٹائم ہے ماشاءاللہ کا کمنٹ لازمی کریں ظاہر ہے اب یہ پرندے نہیں پسند آنا ہے تو اور کیا پسند آنا ہے بڑی محنت ہوتی ہے پرندوں کی کریز کے ساتھ پرندوں کو صاف رکھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تو اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ آپ کے پرندے اتنے صاف اور پریل کیسے ہیں تو دوستو ایک راز یہ ہے کہ ہم پرندوں کو کریز کے دوران زیادہ آتھ نہیں لگاتے دوسرا ہم ان کو تیل لازمی دیتے ہیں سرسوں جمعہ اور اورگینک فیڈ کے اندر مختلف طرح کے دانوں کا استعمال کھوے کا استعمال گیب گیب سے انڈے کا استعمال اور بیچ میں جب کریز سٹارٹ ہوئی ہے اسٹام ہم نے ان کو بوروں میں روٹی کے بوروں میں دیسی گی کا استعمال کروایا ہے اس کی وجہ سے پرندے بہت زیادہ تر اور خوبصورت پر نکالتے ہیں اس میں آپ بادام بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی پرندہ اچھے پر نکالتا ہے لیکن چونکہ بادام ذرا سخت ہوتے ہیں ابھی خوراک ہے تو بادام حضم کروانے پڑتے ہیں تیاری والے مرگ کو تھوڑے سے بادام دیا جاتے ہیں تو کھڑے وے مرگوں کو آپ ظاہرہ بادام دیں گے تو بادام اکیلا جو ہوتا ہے یہ بادی کرتا ہے اس لئے آپ اکیلا بادام اگر دیں گے تو پھر وہ آپ کے لئے تکلیف بنے گی تو میں اس لئے ایسی چیزیں ریکمنٹ نہیں کرتا جو تھوڑی سی دوستوں کے لئے پریشانی کا سبب بنے دعاوں میں آتھ رکھئے کہ انشاءاللہ مزید ویڈیوز بنائیں گے ابھی فیلال کلوزنگ کریں گے تو بارش ہوتی رہی ہے اور تھنڈ ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ